اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ویلوگ بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ یہ ویلوگ خاص طور پر آپ دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں اور آج آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اور میں بہت زیادہ ایکسیڈیڈ ہوں بہت زیادہ خوش ہوں تو یہ خوشی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کے لیے موٹیویشن ہے آپ دوستوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خوشی کیسے مجھے ملی اس کے لیے کیا کیا مجھے محنت کرنی پڑی اور کتنا عرصہ لگا تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو میں ایک چیز شو کرانے جا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں جی تو یہ میرے پاس ایک ایڈسن کا لیٹر ہے اور یہ جو ہے گوگل ایڈسن کی جانب سے مجھے مصول ہوا ہے آج ہی میں نے یہ ریسیف کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں جن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو آپ دوستوں کے ساتھ یہ خوشی کی جو خبر ہے لازمی مجھے شیئر کرنی چاہیے تو بلکل یہ لیٹر جو ہے میں سب سے پہلے آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں تو یہ ایڈسن کی جانب سے مجھے لیٹر جو ہے مصول ہو چکا ہے یہ لیٹر مجھے کیسے مصول ہوا کراچی میں پہنچنے کے لیے اس کو کتنے دن لگے اور میں نے کتنا سٹرگل کیا تو یہ تمام چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آئیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ تمام دوستوں کو ویلکم بیک کہتا ہوں سب سے پہلے ایڈسن کے حوالے سے تھوڑی انفرمیشن کے اگر ہم بات کریں تو ایڈسن جو ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے خاص طور پہ ایڈسن کی جانب سے جو ہمیں پن ملتا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو مونیٹیزیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس سے ہماری ارنک شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یوٹیوبر کے لیے یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اب اگر اس کی ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو خاص طور پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انیشل سٹیج کے اوپر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ مسئلے مسئلہ آتے ہیں خاص طور پہ ایڈسن ریسیونگ کے حوالے سے تو یہاں پہ تو بہت سارے سوال ہیں اس کے لیے آپ کمنٹ بوکس کا استعمال کریں اور جو بھی آپ کے مند میں کوئی کوئیسٹن ہے ایڈسن کو لے کے تو آپ لازمی مجھ سے کریں اور میں ایک اور ویلوگ بنا دوں گا وہ تمام سوال میں اپنے پاس لکھ کے اور ان کے تمام جواب دے دوں گا تو یہاں پہ جو ایک نورملی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں میں رہتا ہوں کرنگی کے علاقے میں تو یہاں پہ جو میرا ایڈسن جو وہ مجھے کتنے دنوں میں ملا کیونکہ سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایڈسن ریسیف نہیں ہو رہا ریسیف نہیں ہو رہا تو یہ بہلا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایڈسن کا جو پین ہے جب میں نے اس کو اپلائے کیا تھا تو پورا ایک مہینہ میں اتنا پریشان تھا اور اسی دوران میں نے اپنا جو ہمارا ڈاک خانہ ہے اس کے دو تین چکر بھی لگا لیے اور وہاں کا جو ہمارا پوسٹ میں نے اس کا میں نے نمبر بھی لے لیا کہ یار جیسے ہی میرا ایڈسن کی جانب سے پین آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے لیکن پورا مہینہ میں نے ویٹ کیا اور مجھے ایڈسن کی جانب سے کوئی پین مصول نہیں ہوا اس کے بعد میں نے کیا کیا کیونکہ تین ہفتے کے بعد آپ اس کو ری سینڈ کا ایک آپشن آتا ہے تو آپ ری سینڈ کر سکتے ہیں تو تین ہفتے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ ری سینڈ کا آپشن جو ہے وہ یوز کیا تو دوبارہ میرا یعنی کہ ہو گیا ری سینڈ ہو گیا اور ایڈسن کی جو ٹیم ہے اس کو دوبارہ ایک میری جو اپلیکیشن ہے وہ مصول ہو گئی کہ مجھے ایڈسن کی جانب سے پین ابھی تک ریسیف نہیں ہوا تو تقریباً ایک مہینہ وہ ہو گیا اس کے بعد پندرہ دن جو ہے دوسرے گزرے تو اسی دوران تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر کورنگی میں مجھے پین مسئول ہو گیا اور یعنی کہ آج اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج ہی مجھے یہ پین جو ہے ریسیف ہو گیا تو یہ معاملت ہیں تقریباً ایک مہینہ اور پندرہ دن مجھے ویٹ کرنا پڑا کراچی کے علاقے کورنگی میں اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سوال ہوتا ہے اگر یہ پین ریسیف نہیں ہوا تو کیا ہوگا لیکن اس میں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایڈسن یہ کہتا ہے اگر تین دفعہ آپ اس کو کلک کرتے ہیں اور تینوں دفعہ تین مہینوں تک آپ کو پین ریسیف نہیں ہوتا تو یہاں پہ ایڈسن آپ کو ایک آپشن دے دے گا کہ ای میل کے ذریعے آپ اپنا شناختی کارڈ یا کوئی بھی اس طرح کا کارڈ جو آپ کا گورنمنٹ نے آپ کو ایشو کیا ہو اس کی آپ پیچرز دے کے اپنا ایڈریس ویریفیک کروا سکتے ہیں اور آپ کا ایڈسن جو وہ ویریفیک ہو جائے گا تو پین اگر تین مہینوں میں ریسیف نہیں ہوتا تو جب بھی آپ کا جو ایڈسن ہے وہ ویریفیک ہو جاتا ہے لیکن اگر پین ریسیف ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ یہ ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کو دیکھتے ہیں جب ہم لیٹر کو اس پر ایڈسن لکھا ہوتا ہے اور نیچے ہمارا ایڈریس لکھا ہوتا ہے نام لکھا ہوتا ہے تو ایک خوشی ملتی ہے انیشیل سٹیج کے ہو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو جیسے آپ دوستوں کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کامنٹ بوکس کا لازمی استعمال کرنا ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں میں تمام کامنٹس کا جواب بھی دوں گا ساتھ ساتھ میں انسٹاگرام کی جو میری آئیڈی ہے وہاں پہ آپ مجھ سے کونٹیکٹ کریں اور وہاں پہ آپ کو میرا ویٹس اپ کا نمبر بھی مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ویٹس اپ پہ رابطہ کریں اور ایڈسن کو لے کے یا یوٹیوب کو لے کے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو میں آپ کو لازمی اس کا جواب دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا سلوشن بھی آپ دوستوں کو نکال کے دوں اور خاص طور پہ آج کا جو ویلوگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ مجھے اپنی خوشی کو شیئر کرنا تھا کیونکہ اس چیز کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ آپ جو میرے ویور ہیں میرے سبسکرائبر ہیں آپ کی سپورٹ سے آج میں یہاں پہ ہوں جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھے واش کرتے ہیں ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا جس کی وجہ سے آج ایڈسن کا پن مجھے مصول ہوا اور میرا چینل کمپلیٹلی طور کے اوپر جو مونی ٹیس ہو چکا ہے اللہ دلہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ اور آج کا ویلوگ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا ایک سرپرائز تھا آپ دوستوں کے ساتھ مجھے یہ ایک چیز شیئر کرنی تھی کہ ایڈسن کی جانب سے مجھے پن مصول ہو چکا ہے آپ دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ سپورٹ کے لیے آج کا ویلوگ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کریں گے thank you so much for watching my videos انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ